بہت سارے دوستوں کو اس بات کا نہ پتا ہو کہ سعودی آرابیہ میں جو سونے کے پہاڑے وہ کہاں پہ ہیں کا بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے اس علاقے میں بہت کمپنیاں کام کر رہی ہیں یہاں پہ یہاں سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ آگے جو ہے نا گولڈ ماؤنٹین ہے گولڈ ماؤنٹین سونے کے پہاڑے ٹھیک ہے اب یہ راستہ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی میں اپنے جانا صاحب نومی صاحب جو نا گاڑی لے ہیں جی آئیشہ بابا ہاں اچھی گاڑی ہے آئیں اوہ چلو چلو باس دوستوں کیا حال چالیں امید ہے آپ سب دوست خیر ہے افیہ سے ہوں گے مدینہ منورہ حرام میں موجود ہیں اس لئے رضا رسول میرے بلکل سامنے ہیں یہ میری بیٹی بھاگ رہی ہے سین میں آئیشہ آج ہو بابا تو علوی دائی سلام پیش کرنے کے لئے آئے ہیں نماز پڑھنے کے لئے آئے ہیں تو آپ جو ہیں نا تقریباً گھنٹے ڈیڑھ میں ہم جو ہے نا واپس آگے طائف کی جانب نکلیں گے ابھی تھوڑا ائرپورٹ پہ بھی جانا ہے وہاں سے لینا ہے زمزم تو وہاں جاتے ہیں زمزم لیتے ہیں زمزم لے کے پھیٹ جو ہے نا ہم کچھ اور چھوٹے موٹے کام ہیں وہ کر کے فسٹ افعال یہاں پہ نماز پڑھ کے نوافل پڑھ کے تو الودا کہیں گے تو دوست جب بندہ مدینہ سے جاتا ہے نا تو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان کو پتا ہے یہ کس طرح کا بندے کا حال ہوتا ہے دل نہیں کرتا مدینہ بندہ آجا تو جانے کا دل نہیں کرتا واپسی یقین جانی ہے تو بڑا ایک خوبصورت منظر ہے یہاں پہ پر سکون محول ہے دنیا کی ساری ٹینشنیں بندہ یہاں پہ آکے بھول جاتا ہے آئی شاہ ادھر 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 پاک آجا 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 آج دوستو یہ سامنے ہوتا پہاڑ ہے میں جنا آپ ائرپورٹ کی جانب جا رہا ہوں وہاں سے زمزم لینا ہے دیکھتے ہیں زمزم نہیں ملتا کیونکہ اور زمزم تو جو ہے نا وہاں بیجنے نہیں دیتے بیگوں میں نہیں جانے دیتے تو یہ بیک زمزم جو ہے نا ایک پاسپورٹ پہ پانچ لیٹر کی جو ہے نا کین اللہ ہوئے تو جا رہے ہیں ابھی سیدھا جو ہے نا ائرپورٹ یہ دوستو دو زمزم کے کیلن لے لیے پانچ پانچ لیٹر کے ساڑھے بارہ ریال کے دینے یہ مدینہ ائرپورٹ ہے یہاں سے آ کے لیے کیونکہ ہماری میری فیملی کی ٹکٹیں وہ ہیں جہزان سے وہاں پہ زمزم نہیں ملتا جدہ اور مدینہ ائرپورٹ پہ ملتا ہے صرف تو یہاں پہ اس لیے میں یہاں سے آ کے لیے زمزم یہ کہیں سے بھی ہم جو ہے نا وہاں بھیج سکتے ہیں تو یہاں سے لے لیے الحمدللہ ہمیں مل گیا ہے کیونکہ ابھی ٹکٹیں کچھ دن بعد کی ہیں تو ہم نے پہلے ہی لے لیے تاکہ پھر ہمیں دوبارہ نہ آنا پڑے تو اب آپ نے آگے کا سفر کا آغاز کرتے ہیں دوستو آپ جو ہے نا آخری پیٹرول سیشن بیٹھے ابھی مدینہ میں ہیں اور یہ گاڑی کا لاس ٹیم بھی یہی سے مولائل چینڈ کروایا تھا اب بھئٹے جو نے یہاں سے مولائل چینڈ کر رہے ہیں بابا نہیں کرو نہیں اتھا وہ نہیں اتھا ہے تو بس ابھی مولائل چینڈ کرا کے پیٹرول کی ٹانکی فل کرا کے تائف کی جانے بھی انشاءاللہ ہمارا سفر ہے دوستو یہ ہے مکہ اور مدینہ والا روڈ ہم جو اپ کی طرف جا رہے ہیں یہ بسیں دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ سے نکلے ہوئی ہیں اور جا رہی ہیں جب مکہ پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے میں یہ مکہ پہنچتی ہیں جاج کو لے کے عمرہ کرنے کے لئے لوگ جا رہے ہیں اور کوئی جدہ ائرپورٹ جا رہا ہے لیکن ہم جو ہے نا سیدھا نہیں جائیں گے میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں ہم وہاں سے مر جائیں گے شارٹ کٹ جو رستہ ہے طائف کا اس رستے سے جائیں گے دوستو مین روڈ سے اتر کے جو مکہ مدینہ والا روڈ ہے اس روڈ سے اتر کے الرحاب آتا ہے راستے میں تو وہاں سے ایک روڈ نکلتا ہے سنگل روڈ الرحاب یہ جو ہے نا اشیرہ پھر یہ طائف جا کے نکلتا ہے المہانی یہاں سے آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ یہاں پہ جو ہے نا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں اچھا دوستو الحمدللہ میں جو ہے نا ابھی صفینہ کے قریب پہنچنے والا ہوں صفینہ یہاں گاؤں ایک یہ الرحاب والا روڈ یہ سیدھا آ رہا ہے شاید بہت سارے دوستوں کو اس بات کا نہ پتا ہو کہ سعودی عربیہ میں جو سونے کے پہاڑ ہیں وہ کہاں پہ ہیں المہد جگہ کا نام ہے المہد وہاں پہ سونے کے پہاڑ ہیں سعودی عربیہ میں لیکن اب دوسری جگہ بھی ان کو ملے ہیں طائف کے نزدیک حفوف کے قریب وہاں پہ بھی مطلب ہے سونے کی ایک کان ملی ہے پوری ان کو ان کا بہت بڑا پرجیکٹ چل رہا ہے اس علاقے میں بہت کمپنیاں کام کر رہی ہیں یہاں پہ یہاں سے تقریباً بیس کلومیٹر کے فاصلے پہ آگے جو ہے نا گولڈ ماؤنٹین ہیں گولڈ ماؤنٹین سونے کے پہاڑ ہیں اب یہ راستہ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی میں اب یہاں پہ کھڑا ہوں ویڈیو بنانے کے لئے یہ راستہ جا رہا ہے یہ ہمارا پرانا راستہ ہے یہاں سے ہم بڑی دفعہ آئے ہیں گئے ہیں ہم ایک دوست نے بتایا تھا وہ یہاں سے فرسٹم لے کے آیا تھا تو جب میرا کام ہوتا تھا تائف میں تائف اور مدینہ سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لئے بڑا زبردست وے ہے کیمرے بھی کام ہیں آپ اس پہ 130-40 کی سپیڈ آرام سے آ سکتے ہیں دن کے ٹائم میں آپ کو پتا چل جاتا ہے کیمرے کہاں کہا پہ اس سے آگے سمجھ لیں دو سو کلومیٹر کوئی کیمرہ نہیں ہے اپنی مرضی کی سپیڈ بندہ لگا سکتا ہے کوئی ڈینجرس علاقہ نہیں ہے بڑا زبردست پر سکون ہے لیکن اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے بڑے مزے والا علاقہ ہے مطلب ہے اگر آپ گھومنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو بڑا زبردست ہے تو آپ جو ہےنا ہم یہاں پہنچیں گے آگے ہمیں تقریباً دھائی گھنٹے لگیں گے مدینہ سے تائف جاتے ہوئے آپ کو پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں پانچ گھنٹے میں آپ جو ہےنا آرام سے تائف پہنچتے ہیں اب اس سے آگے سفینہ آئے گا سفینہ سے آگے وادی بیزان ہے اس کے بعد المہانی اور پھر آئے گا اشیرہ اور تائف ہم پھر جانا الحمدللہ تائف پہنچ جائیں گے تو چلتے ہیں آگے کا سفر اپنا کنٹینیو کرتے ہیں یہ ہے جی دیکھیں کتنا خوبصورت علاقہ ہے یہ بندہ گھومتے ہو انجائے کرتے ہو اس علاقے سے جاتا ہے دوستو الحمدللہ جو ہےنا المہانی پہنچ چکے ہیں یہ جو جگہ دیکھ رہا ہے یہ ہوتل یہاں پہ میں دو دن ہم گزار کے گئے تھے یہاں پہ ہمارا کام ہوا کرتا تھا تقریبا یہ تین سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں تیکھیں المہانی کا ایریہ ہے اشیرہ لیفٹ پہ تائف لیفٹ پہ وہ سامنے دیکھ رہے ہیں المہانی جو ہےنا رائٹ پیس سے آگے بھی تقریباً بیس کلومیٹر کے بعد جو ہےنا مین شہر ہے المہانی کا تو یہ بڑی خوبصورت اور بڑا زبردار سی علاقہ ہے یہاں پہ ہم نے دو دن گزارے تھے جب ہم بجلی کے میٹر یہاں پہ لگا رہے تھے اس وقت دوستو الحمدللہ تائف پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے پانچ گھنٹے پورے میں لگے ہیں تائف پہنچنے میں بابا ادھر آئے شہر ہے اوپر ہی جاو پر ہی یہ سامنے اس ہوتل میں ہم رکھیں اس ہوتل میں تو ابھی آ رہے ہیں رانہ آقیب ہے اور نومی بھائی ہیں وہ آ رہے ہیں ملنے کے لیے ان سے ملتے ملاقات کرتے ہیں جب سپن لگاتے ہیں پھر ریسٹ کریں پھر صبح آپ کو کیونکہ جبل دککہ الجفا وادی حلیمہ قبیلہ بنی سعید سارے علاقہ یہ گھومنے انشاءاللہ آپ دوکھوں کو وزد بھی کرائیں گے اور دکھائیں گے انشاءاللہ دیکھو کہاں بیٹھ گیا بیٹی آئی جو ببا سارے علاقہ ہاں ببا کیا ہوا سبرتے کرو سبرتے کرو گاڑی پر بیٹھتی ہے سراو رومی بھائی رانا صاحب کیا علم اس کو لیٹ دور اکی ہے شودہ شمالیہ آچہ بابا جی کیا لے دیکھو رانا صاحب نومی صاحب جو نا گاڑی لے آئے جی آئیشا بابا اچھی گاڑی ہے آئی آئی چلو چلو باس درائیور بنی ہے سارو اس میں ایکسیلیٹر ہے سسٹم آجے دوستو الحمدللہ روم میں پہنچ چکے ہیں پھر یہ روم لیا ہے تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو مطب تک کے لیے اللہ حافظ